اترہ کھن میں آئی فلو کے مریضوں کی سنکھیا میں کچھ دنوں میں اضافہ ہوا ہے جس کے کارن آئی فلو کی دواؤں کی خپت بھی پڑ گئی ہے بتا دے کہ اس کے مدد نظر سواست محکمہ اب الٹ موٹ پر آ گیا ہے آئی فلو کے کیسوں میں ہو رہے اضافے کو لے کر دون اسپتال کے چیف میڈیکل سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر انوراگ اگریوال نے بتایا کہ اسپتال پرشازن کے پاس سبھی دوائیاں کا سٹوگ پریابت ماترہ میں اپلبد ہے انہوں نے کہا کہ دون اسپتال میں سامانے دنوں میں جہاں روزانہ بیس سے پچیس ٹراب کی خپت تھی اب یہ تیس سے پیتیس ہو گئی ہے جس کو لے کر سبھی نیتر روک وشیشکیوں کو وشیش احتیاط برتنے کی سلحہ دی گئی ہے اسی کرم میں ڈاکٹر انوراگ اگریوال نے بتایا کہ آنکھوں کی سفائی میں صاف رومال کا استعمال کریں اور آنکھوں کو بار بار نہ چھویں سانتی خجلی ہونے پر مسئلے نہیں بلکہ کالے چشمے کا استعمال کریں دہرہ دون سے بیورو چیف اونیش گپتہ کی ریپورٹ دیکھیں بلکل اس نے آئی فلوکو کیسے کی تو مجھے کوئی ایسا میرے سنگیان میں نہیں لائے گیا کہ زیادہ کیس آ رہا ہے لیکن ہاں جب بھی جاڑے یا فلوکی سنکھیاں بڑھتی ہے تو ایسے میں ہمارے آپسلمک بیواغ جو ہے وہاں پر اس طرح کے آنکھوں کی بیماریوں کی سکریننگ بھی ہوتی ہے ان کو دوائی بھی دی جاتی ہے لیکن کوئی بھی ایسا کیسے نمبر بہت زیادہ بڑھے ہوئے نمبر ہمارے سامنے بھی نہیں آئے لیکن آپ سب لوگ کے معجم سے ہماری عام پبلک سے اپیل ہے کہ اپنا بہت دھیان رکھیں یہ جاڑوں کے دن ہیں اس میں پانی کی ماترہ بنائے رکھیں ہلکا کھانا کھائیں اور گرم کپڑے پہنیں بھیڑ بار والی جربات جانے سے بچیں اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اسپتال میں آ کر دکھا سکتے ہیں اور پروپر جان سے اور علاج لے سکتے ہیں